ہم چلتے ہیں اپنے سٹیکی نوٹس کی طرف جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے لئے بنائے ہیں ابھی نہیں بلکہ میں کافی ٹائم سے بنا رہا تھا تو خیر تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جن لوگوں کی اسائنمنٹس جو ہے مجھے فیس بک پیج کے پر رسیب ہوئی ہیں اور ان میں سے کچھ بہت ہی کمال تھی اور کچھ ایوریج تھی اور کچھ جو ہے وہ ویری ویل ایکسپلین تھی تو جو ایکسپلین ہوئی ہیں وہاں پر یا سوری جو مجھے شو ہوئی ہیں وہاں پر میں اس کی بات کر رہا ہوں میں اس کو بھی یہاں پر سائٹ پر کر دیتا ہوں اوکے تو یہاں پر جو مجھے اسائنمنٹس ملی ہیں فیس بک پیج پر دے آر ایٹین نمبر جو ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ہے مطلب سب سے لاسٹ میں جو حاصل ہوئی ہے وہ ہے عیاز محمد کی کافی بیٹر تھی اور نیدہ جی ایم آئی تنگ یہ غلام محمد ہے یا کوئی اور ایسا کچھ نام ہے تو ان کی جو اسائنمنٹ وہاں پر لکھی گئی ہے یا پوسٹ کی گئی ہے وہ بہت زیادہ ویل ایکسپلینڈ ہے مطلب مجھے بہت اچھی لگی ہے اور مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ ہاں ان لوگوں نے بہت اچھے سے پک کی ہیں چیزیں اور اس کے بعد جو ہے وہ خالد حسن ہیں اور یہ حسان ہیں ان کی جو اسائنمنٹ تھی ایکسیلنٹ تھی سو میں بات کر رہا تھا خالد حسن کی جن کی پوسٹ بہت زیادہ ویل ایکسپلینڈ تھی اور ایکسیلنٹ بھی تھی انہوں نے کچھ ایکسامپلز بھی دیں اور اپنی ورڈنگ میں اس کو ایکسپلینڈ کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو کہ اپنی مثال آپ تھی خیر نیکسٹ امران زہور صاحب کی مجھے ایک پوسٹ ملی ہے جو کہ بیٹر تھی بٹ زوبیا قریشی کمال لکھا ہے انہوں نے بہت بہترین انہوں نے لکھی یہ ایکسیلنٹ لیول میں نے ان کو دی ہے اوکے نیکسٹ ہے آسیا امیر تو ان کی بھی جو پوسٹ تھی جو کہ پرنسپلز کے ریلیٹڈ تھی کافی اچھے سے لکھی گئی تھی اور مجاہدہ ملک میں ان سے یوں سمجھ لیں انسپائر ہو گیا ہوں ٹھیک ہے تو ان کی جو مجھے پساند آئی ہیں وہ ہیں ڈرائنگز ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن مجاہدہ you got hundred out of hundred اوکے اس کے بعد ہے ہمیرہ صفدر اور ہمیرہ صفدر کی بھی کافی بیٹر ایکسپلینڈ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائنگز بنی ہوئی تھی جو کہ کافی زیادہ بیٹر تھی سو یہ تو ہوگی بات کہ وہ پوسٹ جو یا وہ آسائنمنٹس جو میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ لوگ فیس بک پیج کے اوپر آپ شو کر دیں تاکہ یہ آنے والی کمیونٹی کے لیے بیٹر ہو تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ ہاں یہاں پہ سٹوڈینٹس کافی ایکٹیو ہیں سو یہ تو ہوگی بات فیس بک پیج اسائنمنٹس کے حوالے سے اب ہم نیکسٹ بات کرنے والے ہیں جن کی جو اینیمیشن جو کہ ہم فریم بے فریم اینیمیشن کی بات کر رہے تھے سوری میں نے فلیم بے فلیم اینیمیشن لکھا ہوا ہے مجھے فریم بے فریم اینیمیشن کی ویڈیوز ملی ہیں جن میں چند لوگوں نے بہت ہی کمال کی ہے لیکن کچھ لوگوں کے ایشیوز آ رہے تھے ہم ابھی ان ایشیوز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف دس منٹ میں ہی ہم یہ باتیں کر لیں مین جو ہمارا کام ہے وہ قویسٹنز ریلیٹڈ ہے جو آپ لوگوں کو ایشیوز فیس کرنے پڑے ہیں اس کا ریلیٹڈ جو قویسٹنز ہے وہ میں نے لکھیں اس کو ہم ایکسپلین کریں گے سو ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہم پر اگین سے نظر آ رہے ہیں ویٹس اپ گروپ کے اندر جو فریم بے فریم انیمیشن ہم فلیم کی بنا رہے تھے اس میں ابو بکر نے بنائی انیمیشن اچھی تھی کمال اس کے بعد ہے رانہ جنیت اور ان کے بھی اچھی انیمیشن تھی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فرسٹ میں انہوں نے شاید بنا کے سینڈ کی تھی اور یہ کافیرلی انہوں نے بنا لی تھی اس کے بعد سیماب نے جو بنائی ہیں کمال کی انہوں نے مطلب جیسے کہتے ہیں اگین آؤٹ آف وی جا کر دو انیمیشنز بنائی ہیں ایک بنائی ہے انہوں نے فلیم کی جس کو ہم فریم بے فریم انیمیشن کہہ رہے تھے اور ایک انہوں نے بنائی ہے وہ بوٹ موونگ کی جو بوٹ موو کر رہے تھی وہ سمندر میں ہے یا دریہ میں ہے جہاں بھی ہے بس اللہ اس کی خیاری کرے تو وہ کافی اچھی بنائی تھی اور کافی اچھی کوشش تھی اس میں نیکسٹ آئیان نے بنائی ہے عمران ظہور نے اور حافظ آئکرا نے ابھی لاسٹ میں سب سے شیئر کیے اور انہوں نے کہا کہ کافی مشکلات سے گزر کر یہاں تک پہنچئے ہیں اس کے بعد جو ہے ہمیرہ صفدر اگین انہوں نے گروپ میں بھی ادھر پوسٹ کی تھی سوری پیج پہ اور یہاں پر بھی موسٹی لوگ یہ وہی ہیں جو کافی ایکٹیولی کام کر رہے تھے کیا کہہ سکتے ہیں جو فیس بک پیج کی طرف بھی انہوں نے پوسٹ کی اور یہاں پر بھی انہوں نے کافی ایکٹیولی کام کیا اور آسیا امیر اگین انہوں نے بہت اچھا کام کیا لاسٹ میں ہے آسیا امین سوری آسما امین تو آسما امین کی جو اینیمیشن تھی وہ بہت چھوٹی سی اینیمیشن تھی وہ آٹ آف وے جا کے انہوں نے بنایا انہوں نے فریم بے فریم آہ سوری فریم بے فریم اینیمیشن فریم کی نہیں بنائی انہوں نے جو اینیمیشن بنائی تھی اور وہ تھی آہ بولڈ راب کی ٹھیک ہے تو مجھے یہ کافی اچھی لگی ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا تو اسی طرح یہاں سے آپ لوگوں کے اندر کرییٹیوٹی آتی ہے جب آپ آٹ آف وے جا کر آٹ آف دا باکس جا کر آپ کوئی چیزیں آہ خود کو دیتے ہیں خود کو ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی وہ باتیں کہ آہ جن لوگوں نے گروپ میں پوسٹ کی اور یہاں پر ویڈیو سینڈ کی آہ ای ٹھنک آہ وی آر آہ ٹوئنٹی نائن آہ ٹوئنٹی ایٹ آہ ویڈس اپ گروپ کی بات کر رہا ہوں بٹ ابھی جو مجھے آہ میں نے ٹاسک دیا تھا اس میں نائن ملے ہیں مجھے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آہ ٹھنک تین چار لوگوں نے کہا ہے کہ آہ کوئی ایشوز ہیں ان کے گھر کوئی مہمان آ رہے ہیں یا کس نے کہا ہے کہ آہ ہاں مجھے یاد آیا زوبیا نے کہا تھا کہ میں ویڈیو نہیں سینڈ کر سکتی کیونکہ ان کی بھتیجی جو ہیں وہ ہسپٹلائز ہیں تو آپ سب بھی ان کے بارے میں دعا کیجئے گا اللہ ان کو سیدیا بھی عطا فرمائے اوکے تو باقی ہے تو ایک دو لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بیزی ہیں انہوں نے آج وہ کلاس لی ہے اور وہ کل یا پرسوں وہ سینڈ کر دیں گے it's okay یہ پریکٹس ہے اور پریکٹس کبھی بھی کی جا سکتی ہے آپ کبھی بھی سینڈ کر سکتے ہیں بڑت کوشش کیا کریں گے نیکس ٹائم جو ہے آپ ٹائم پہ چیزیں سینڈ کر دیا کریں تاکہ اس میں کو غلطی ہو تو ہم اس کو آہ تھوڑا سا سیٹ کر پائیں اوکے یہ تو باتیں تھیں وہ جو ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ کن لوگوں نے صحیح سے کام کیا ہے اور کن لوگوں نے پوسٹ کیا ہے اور کن لوگوں نے ان کو سیریس لیا ہے باقی لوگ بھی سیریس ہیں افکورس میں نے گروپ میں دیکھا ہے کافی سارے ایشیوز بھی تھے تو میں نے سارے ایشیوز لکھیں ابھی ہم ان ایشیوز کی طرف چلتے ہیں اور وہ ایشیوز کیا تھے ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کا آئیڈیا کلیر ہو جائے یہاں تک کوئی کنفیوزن ہے یا کسی نے پوسٹ کی ہو ان کا نام نہ لیا گیا ہو تو آپ مجھے بتا دیں کائنڈلی کوئی ایسا ہے آپ میں سے تو اپنا مائک آپ آن کریں اور مجھے انفرم کر دیں کہ ایسا ہے تو میں اس کا نام ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بعد میں یہ چیزیں شیئر کی جائیں گے آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کس کس نے ایکسلنٹ کام کی ہے کس نے گود کام کی ہے اور نیکسٹ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہتا ہے نا کہ انسپریشن ملتا ہے کہ ہاں اس نے بنایا تو میں کیوں نہیں بنا سکتا یا میں کیوں نہیں بنا سکتی میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انسپائر کرے گا تو آپ لوگوں کا نیکسٹ جو کام ہے وہ کافی ایکٹیو ہو جائے گا خیر تو یہاں تے کسی کا نام نہ لیا گیا ہو سر میں نے مجاہدہ ملک میں نے آپ کو ڈی ایم کی تھی سائیمنٹ جی جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں میں نے آہ چیک کیا تھا ہاں جی بلکہ مجھے یاد آیا خیر میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں آہ میں بھولکڑ سا بنتا ہوں بھول جاتا ہوں بعض اوقات مجاہدہ ملک جی آپ اس میں ایڈ ہو گئی ہیں ایم مجاہدہ نہیں ہے آہ یہ والا ٹھیک ہے اوکے تو یہ ہو گئے سیو تو اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر وہ کون 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 سے questions تھے آہ جو آپ لوگوں کو issue cause کر رہے تھے تو میں اس کو out کرنے والا ہوں اور یہاں پہ آتے ہیں اب یہاں پہ میں open کرنے والا ہوں ایک پیچ جس میں میں نے وہ questions لکھئے ہیں اچھا جو first of all جو بہت زیادہ question کیا گیا وہ تھا framing کے related کہ framing کی سمجھ نہیں آ رہی by the way میں نے اس کو دو مرتبہ رکھا اس question کو ایک مرتبہ میں نے question number 3 رکھا اس کو framing and key framing کے issues آ رہے تھے یا اس میں difference نہیں پتا چل رہا تھا آپ لوگوں کو اور اس سے پہلا جو وہ تھا issue تھا وہ تھا frame کے related دوسرا جو issue ہے وہ کچھ لوگوں نے layers lock کی ہوئی تھیں اور ان کے پھر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میری layers کہاں گئیں اور وہ کافی پریشان تھے تو اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے edit multiple frame button on کیا ہوا تھا جس کے وجہ سے ان کو بہت سارا mess create ہوتا نظر آ رہا تھا بہت ساری layers آپ کو نظر آ رہی تھی جو کہ نہیں آنی چاہیی تھی نظر خیر اس کو ہم دیکھتے ہیں وہی frame جو flame by flame یا کیا کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہو جا ٹھیک ہو جا اوکے تو جو frame by frame animation ہم نے flame کی بنائی ہے اس کے basics کو ہم ابھی دوبارہ دیکھ لیں گے تاکہ آپ لوگوں کا idea clear ہو جائے اور اس کے بعد onion skinning کے بھی کچھ لوگوں کو issues آ رہے تھے خیر اور paint bucket tool تو واقع issues create کرتا ہے بڑے بڑے animators اس سے تنگ آ جاتے ہیں سو آپ تو پھر بھی new ہیں اس کے بعد ہے blank key framing جو issues تھے اس کا بھی solve کرتے ہیں اور ایک خط جو مجھے گروپ میں issue ملا ہے وہ ہے software installation کے related اور میرا خیال ہے وقار نام تھا ان کا وہ software install کر رہے تھے تو ان کے پاس error 182 show ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور اس میں لکھا آتا ہے کہ we can not install this software at this time تو error 182 show ہوتا ہے تو ہم اس کو ابھی discuss کرتے ہیں so first of all ہم چلتے ہیں frame issues کے related جو کہ پہلی یہ priority basis پہ بنی اس کو یہاں پہ رکھا ہے تو میں یہاں پر open کر لیتا ہوں software yes open ہو گیا تو یہاں پر آپ کو again سے یہ نظر آ رہے جس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں interface کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اگر اس کو off کر دوں کوئی issue تو نہیں ہوگا نہیں آپ لوگوں تک آواز آ رہی ہے clearly آ رہی ہے okay 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 میں نے اس کو اس لیے وہ ڈائب کر دیا جی side پہ جو ہے وہ ایک panel آ رہا تو میں نے اس کو اس لیے off کر دیا کہ یہاں پر کچھ جو properties panel میں کچھ options ہیں وہ close نہ ہو جائیں یا پھر آپ آپ کی نظر سے رہنا جائیں تو یہاں پر again سے میں اس کیونکہ ہمارا سارا کام جو ہے animation میں زیادہ تر کام جو ہے اسی timeline panel پہ ہو رہا ہوگا جو کہ آپ کو یہاں پر bottom میں نظر آ رہے ٹھیک ہے میں نے اس کو اس کا جو background ہے سارا وہ black رکھا ہے یوں کہہ سکتے ہیں میں نے اس کو جو theme ہے وہ black رکھا ہو ہے تاکہ eyes کے اوپر کوئی effect نہ ہو کیونکہ animation میں آپ کو بہت سارا time جنا ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کا جو background ہے وہ black کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس white آ رہے تو خیر تو ہم کیا کرنے والے یہاں پر again سمجھیں یہ ہے آپ کا جو panel یہ timeline panel ہے اس میں آپ کو بہت سارا issues آئے ہیں so جب بھی آپ اس interface کو open کرتے ہیں first time آپ اس interface پہ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ والا ایک frame ملتا ہے میں ابھی magnifier بھی on کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو magnifier on کر دیتا ہوں okay جو میں بات کر رہا ہوں i hope کہ وہ آپ کو نظر آ جائے گی yes اس کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر یہ magnifier میں نے open کیا تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے this is called basically frame ٹھیک ہے اور یہ کون سی frame ہے یہ ہے blank key frame blank key frame کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ it's like a blank page جس کے اوپر کچھ بھی نہ لکھا ہوا یہ خالی ایک page ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کے اوپر کچھ لکھ دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا اس کے اوپر اور کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں گے یہاں پر change آئے گا اور وہ change کیا آئے گا ابھی ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں میں bottom میں آتا ہوں ابھی اس کو ذرا غور سے دیکھیں یہاں اس کے اندر جو یہ آپ کو بلکہ میں اور add کر دیتا ہوں ایک دو یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو اس کے اندر جو circle ہے وہ کچھ different type کے نظر آ رہے اور اس کا color no more blank page ٹھیک ہے اب یہ blank page نہیں رہا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی drawing کی گئی ہے اور کس frame کے اوپر drawing کی گئی ہے four frame کے اوپر پہلی جو three frames ہیں ان کے اوپر آپ کو کوئی بھی design نظر نہیں آرہا کوئی بھی written آپ کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آرہی یہاں مطلب آپ کو blank key frame اور frame میں difference نظر آگے مطلب سمجھ آگے یہ والا آگے سمجھیں دیکھیں پہلے جو three frames ہیں they are blank key frame دیکھیں اگر میں ان کے اوپر کسی جگہ پہ کلک کرتا ہوں سپوز میں five کے اوپر جا کر یہاں پہ کلک کرتا اور اوپر جاتا اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں آر sorry کلک کرتا ہوں insert blank key frame آپ دیکھیں کہ again سے ویسا ہی frame add ہو ہے جیسا one two three اور five والا یہ ان کی shape same ہے تو آپ یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس کے اوپر کچھ نہیں draw کیا ہوا یہ just ایک خالی page ہے اور جس کے اوپر ہم نے draw کیا ہوا ہے وہ ہے کون سے والی frame وہ ہے four frame یہاں دے clear ہے سب کو جی سر اوکی گوڈ جی جی آپ کچھ پچھنا چاہ رہے ہیں کچھ پچھنا چاہ رہی ہیں بلکے اوکی اوکی گوڈ گوڈ چلیں اب ایک اور چیز یہاں پر آپ اگر اس کے اوپر right click کرتے تو آپ کو یہاں confusion ہو رہی تھی کہ insert frame اور insert key frame میں کیا difference ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ confused تھے دیکھیں ابھی میں key frame بھی insert کر دیتا ہوں اور frame بھی insert کر دیتا پھر دیکھتے کیا change دیکھنے کو ملتا ہے so first of all میں اس magnifier کو off کر دیتا ہوں اب میں کیا کرنے والا اس کے اوپر رہتے ہوئے میں آتا ہوں seven frame کے اوپر ٹھیک ہے sorry six frame کے اوپر میں six frame کے اوپر آکر یہاں insert frame دیکھیں کیا ہوا basically جو blank ہماری جسے کہہ سکتے frame تھی اس کا size بڑھ گیا میں اس کو تھوڑا سا مزید کیا کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ جو fifth number پہ جو blank کی frame تھا وہ کہاں تک چلا گیا وہ six تک چلا گیا اس کا مطلب ہے ہمارا جو blank page پیج کی جو جسے کہہ سکتے ہیں length بڑھا چکے یا یوں کہہ سکتے ہیں اس کی اس کے timing بڑھا چکے ٹھیک ہو گیا مائک آپ کے اواز نہیں آرہی اب آرہی ہے اوکی 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 اب مجھے بتا دیں تاکہ دوبارہ ایشو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کبھی button ہوں جی ابھی آپ لوگوں کو چیزیں clear ہو رہی ہیں اور آواز پہلے بتا دیں clear ہے تو پھر next جلتے ہیں جی سار آرہی اوکی good good ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں ابھی again سے واپس جاتے ہیں میں بات کر رہا تھا یہاں پر framing کے لحاظ سے ابھی ہم نے کہا تھا کے اگر آپ insert frame کرتے ہیں ٹھیک میں نے دوبارہ آپ کو یہ کر دکھا جاتا ہوں میں کیا کیا تھا insert frame کیا ہے تو insert frame میں کیا اور بیسیکلی یہاں پر frame کی length بڑھ رہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا جتنی frames بڑھائیں گے آپ اتنی timing ہے وہ کیا ہو جائے گی سلو ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے frame by frame animation کی ہے flame کی اس میں 24 frames تھے آپ نے دیکھا ہوگا آپ flame ہے وہ بڑھا تیزی سے نظر آرہا تھا وہ جاتا ہوا اور بہت جلدی animation end ہو جاتی تھی بات اگر آپ اسی کو کیا کر لیتے اس lecture میں تو میں آپ کو کہا تھا جتنی زیادہ frames بڑھائیں گے اتنا animation ہے وہ slow ہو جائے گی اب یہ تو ہو گیا ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر insert frame کیا اب ہم کرتے ہیں insert key frame میں again پر آگے پہلے میں کیا کر رہا تھا insert frame میں کر رہا again سے magnify کر دکھا دیتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ mobile پہ دیکھ رہے ہوں یا class لے رہے ہوں تو ان کو confusion now okay تو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر کیا ہوا پہلے میں five پہ تھا again میں کر دکھا دیتا ہوں six پہ جاتا ہوں میں اگر اس میں کیا کرتا ہوں میں insert frame کرتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے اس کی length بڑھ جاتی ہے اس frame کی length 9 تک چلی گئی but اگر میں اس six کے اوپر رہتے ہوئے میں click کرتا ہوں insert key frame پر then دیکھیں کیا ہو ہے blank page اور add ہوگیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اب جو six کے اوپر animation ہوگی وہ الگ ہوگی جبکہ جو seven کے اوپر ہوگی وہ الگ ہوگی یا six کے اوپر یا five کے اوپر جو ہوگی وہ الگ الگ مطلب کیا بنیں گے frames بنیں گے but اگر میں seven والے کو دیکھتا ہوں اب جو میں seven والے کے اوپر چیز ڈراؤ کروں گا سپوز کرتا میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں seven میں نے seven لکھا اب یہ والا کیا ہے یہ کس کے اوپر رہ 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 ہے یہ رہ 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 ہے seven کے اوپر اگر میں اس کے اوپر یہاں پر اگر میں لکھتا ہوں eight تو اب دیکھیں میں اگر یہاں پہ میں نے کیا لکھا eight لکھا تو اب دیکھیں جیسے ہی میں six jump کر seven پہ جاتا ہوں تو کیا اور یہ change ہو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو key frame ہوتا ہے basically وہ ایک page ہوگا ٹھیک ہوگا یا وہ empty ہوگا یا وہ کسی چیز سے لکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے بھرا ہوا ہوگا لیکن اگر جب ہم کیا کرتے blank key frame کہتے ہیں تو اس میں تو ہم clear کر رہے ہیں کہ ہمیں خالی page چاہئیے جب کہ اگر ہم insert frame کرتے ہیں تو length length بڑھ جاتی ہے i hope آپ clear ہوگے یہاں تک یہاں تک کوئی confusion ہو میں بلکہ یہاں پر لکھ دیتا ہوں again سے میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ new ہیں سارے تو confused نہ ہو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں first frame پر آتا ہوں اور میں یہاں پر لکھ رہا ہوں میں کیا لکھ رہا ہوں بتا دیتا ہوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ insert key frame کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ میں پہلے frame کر لیتا ہوں blank key frame کر لیتا یہ جزیادہ clear ہو جائے گا blank key frame okay تو میں اس کے ساتھ لکھنے والا ہوں blank key frame بلکہ میں اس کا color change کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید کو issues نہ آئیں یہ آپ کو black color صحیح سے دیکھنے کو ملے گا میں اس کا font بھی change کر دیتا ہوں چونکہ بعض وقت ہوتا ہے میرے جیسے بھی کچھ لوگ ہو سکتے تو اب دیکھیں جو میں نے یہاں پر blank اب مجھے کوئی آپ میں سے count کر کے بتائے کہ نیچے جو آپ کو timeline پر جو layer نظر آرہی layer number 1 اس کے اندر کتنے blank blank pages ہیں کتنے blank key frames ہیں جب 3 very good 3 ہیں اور کون 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 سے 3 کون کون سے اس کا نمبر بتائیں مجھے second third اور fifth very good second third اور fifth اس کا مطلب ہے ان کے اوپر کچھ draw نہیں کیا گیا یہ ہی وجہ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے color سے باہر بھی نہیں آئے ٹھیک ہے وہ جیسا software کا color ہے تقریبا background ویسا ہی اس کا ہے لیکن جس کے اوپر ہم draw کریں گ اس کا color ہو جائے گ جائے گ جائے جبکہ جس کے پر draw نہیں کیا ہوگا جس اس کے اندر آرہی ہوگی اس کے اندر کوئی color fill نہیں ہوگا یہ آپ فرق کر سکتے کی فریم کا اور بلانک کی فریم کا یہ اندر سب کو اوکی گوڈ اب میں میں سوڑی اس کو بلانک لکھ لیتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اور میں یہاں پہ الگ چیز لکھ لکھ نا والا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں insert frame جی آپ جلدی سے مجھے بتاؤ کوئی آپ میں سے insert frame کا کیا مطلب ہے جو آپ کا canvas یا اس کی length بڑھ جاتی ہے very good timing increase ہو جاتی ہے timing increasing کے لیے اس کو use کرتے ٹھیک timing increase ہو جاتی ہے due to increasing length of frames i hope یہاں تک سب کو clear ہو گئی بات any confusion yes clear okay 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 اب actually آپ لوگ new ہیں software میں کچھ دن کے لیے آپ کو یہ تھوڑا تنگ کرے گا اس کے بعد set ہو جائے گا اچھا اب ایک اور چیز ہو گی اور یہ تو ہم سمجھ لیا کہ blank key frame کیا ہے insert frame کیا ایک اور بھی آپ کو یہاں پر option دیکھنے کو ملا ہو گا اور وہ ہے یہاں پر insert key frame میں again سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ 3 options ہیں ایک ہے insert frame ایک ہے insert blank key frame اور ایک insert key frame اب ہم اس کو دوبارہ سمجھتے ہیں دیکھیں ہم واپس آتے ہیں میں ابھی یہاں پہ جو آپ کو بتایا ہے و key frame کا بتایا ہے اور insert frame کا بتا ہے ٹھیک insert key frame کیا ہوتا ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں میں پہلے لکھ دیتا ہوں insert key frame کیا پھر ہم اس کو check کر لیتے ہیں okay insert key frame کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا اب میں آپ پہلے یہ کر کے دکھاتا ہوں پہلے میں ایک مرد بار کر دکھا دیکھا دیتا ہوں دیکھیں اگر میں کسی بھی layer کے اوپر جو کے باقی frames کو separate کر دے گی اس کے اوپر کیا آجائے گا black dot آجائے گا اب جو بتائے گی کہ یہ frame پیچھے frame سے بلکل کیا ہے different ہے چاہے اس کے پر drawing same ہو سکتی ہے بٹ وہ frame کیا ہوگی different ہو گئی clear ہے دوبارہ میں دوبارہ یہاں پہ remove frame کا option ہے اس کو off کر سکتے اب میں just one frame رکھ ہے ٹھیک میں layer اور لینے لگا ہوں یہ ساری باتیں سمجھانے کے لئے لئے آپ کو 10 frame لے لیتا دونوں layers کے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی guy بناؤ جو اوپر لکھا ہو ہے اور جو یہاں پر میں کام کرنے والا ہوں وہ بھی آپ کو clearly سمجھ جائے دیکھیں میں پہلی frame کے اوپر رہتے ہوئے وہ bubbles میں آپ کو تھوڑے سے دوبارہ بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ ایسے کہہ رہے ہوں گے یہ bubble جان نہیں چھوڑ نے والے خیر تو میں اس کا stroke ہے اس کو رکھ لیتا ہوں black رکھ لیتا اور جو fill ہے میں off کر لیتا ہوں میں ابھی کیا کرنے والا ہوں یہاں پر ایک bubble بنا دیتا ہوں ٹھیک اور sorry میں layer number one پہ رہتے ہوئے کر رہا ہوں یہ سب کچھ جو کہ wrong ہو جائے گا میں یہاں پہ دیتا ہوں layer number two two پہ میں کیا کر رہا ہوں میں آہ دو یا تین میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر bubbles بنا دیتا ہوں چلے میں چار bubble بنا دیتا ہوں ٹھیک میں چار bubbles بنا دی اب basically میری جو drawing ہے وہ صرف first frame کے اوپر ہے یہاں پر ہے layer number 2 میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں اس کو rename بھی کر دیتا ہوں bubbles ٹھیک اور اس کے اوپر میں لکھ دیتا ہوں instructions okay so اب میں کیا کرنے والوں میں instruction کو ابھی میں change کروں گا اب میں اس کے اوپر کچھ نہیں لکھ لکھ دیتا ہوں تا کہ change نہ آئے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں bubble layer پہ آتا ہوں basically میری جو drawing ہے نا وہ draw کی گئی ہے just first frame کے o لیکن لیکن اس کی length کہاں تک جا رہی ہے 10 frame تک جیادہ clear ہے سب کو my icon کر کے بتا دیں اگر آپ کوئی چیزیں confuse کر رہی ہیں ابھی مجھے یہ بتا دیں کہ میری جو drawing ہے وہ first frame اوپر ہے لیکن اس کی length 10 تک ہے clear ہے جی شاہر اچھا اب میں کیا کرنے والا میں تھوڑا سا آپ کو اس کی timing کے related کچھ آپ کو hint دینے والا ہوں ٹھیک ہے اگر میں کیا کرتا ہوں second frame پر آ کر میں اپنے keyboard سے button 3 مردبہ press کرتا 1 2 3 ابھی میں نے دیکھے یہاں پر onion skinning on نہیں کیا تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں لیکن اگر میں onion skinning on کر دیتا ہوں تو دیکھیں اب آپ کو یہاں پر ان کے position میں کیا نظر آ رہا ہوگا ایک change نظر آ رہا ہوگا clear تو یہاں پر basically ہمارا اس notes میں جو ایک اور question تھا یہ بھی clear ہو جائے گا یہاں پر آپ کو onion skinning کا issue آ رہا تھا وہ بھی میں یہاں پر clear کرنے والا وہ onion skinning کلیئر کیا کرنا ہے وہ دیکھ لیں میں کیا کیا یہاں پر onion skinning on کی ہے ٹھیک میں just اس کو یہ click کرتا ہوں تا یہ گئی ہو جائے اب onion skinning on کیا ہو تو یہاں پر اگنس ایک magnifier لیتا ہوں تاکہ آپ کو issue نہیں رہ جائے on ہو گیا اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر جہاں پر میں نے کیا کیا ہو ہے میری یہ آپ کو لیئر نظر آرہی ہیں اس لیئر کے اوپر آپ کو ایک جو green سا اور blue سا color نظر آرہ ہو گا آ آپ کو نظر آرہ یہاں پر میں اس کو کیا کر دیتا ہوں یہاں پر میں تھوڑا سا back کر دیتا ہوں یہاں پر ذرا اور سے دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر blue color نظر آرہے اس timeline سے اس timeline کے اوپر یہاں پر صرف 2 سے لے 5 تک نظر آرہے اوکے اب بسکل onion skinning کیا کرتے ہیں جب آپ onion چھیل رہے ہوتے ہیں اگر کبھی آپ امی کے پاس بیٹھ کر اپنے پیاز چھیل لیں خاص طور پر جب امی بہت غصے میں ہوتی ہیں تو آپ سے اس رنگ گھر کے کام کراتی ہیں تو جب غصے میں ہوتے پھر آپ کو اپنی جان بچانے کے لیو بیٹھ کے لیے یہاں پر میں ابھی اس کو آف کر دیتا ہوں یہاں پر آف کرنے کا مطلب میں اس کی length change کر رہا ہوں صحیح اب میں جاتا ہوں کس پر میں جاتا ہوں frame number two کے اوپر مجھے دیکھیں میں نے دونوں کو اکٹھا کر دیا green color اور blue color جو میں نے اس کو مجھے نہیں پتا چل رہا کہ پچھلی frame کے اوپر میں نے کیا draw کیا تھا تو اب اگر مجھے وہ دیکھنا ہے تو جو blue line ہے اس کو پکڑ کے کیا کروں گا پیچھے لے کے جاؤں گا اب دیکھیں اب آپ کو اسی second frame پر پچھلے layer نظر آنا شروع ہو گئی اس اس کو یوں سمجھیں کہ پیاز کے اوپر ایک layer اتار تو آپ کو نظر آئے کہ اس کے اندر ایک اور layer بھی ہے اس کا مطلب ہے آپ دو layers ایک time پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے آب دیکھیں چونکہ green جو layer ہے green line ہے اس کے میں میں جو drawing کی ہیں basically وہ first frame کے اوپر ہے اور second frame کے اوپر third frame کے اوپر میں کوئی drawing کی ہی نہیں تو اب اگر میں اس کو یہاں پر third کے اوپر جاتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے اپنے keyboard سے کیا کرنا ہوگا دو بار پریس کرنا ہوگا لیئر پہ آتا ہوں سیکنڈ لیئر پہ آتا ہوں تو یہاں پر مجھے کیا مل رہی ہے تین قسم کے circle مل رہے ہیں اگر سے magnifier on کر دیتا ہوں تاکہ آپ چیزوں کو اچھے سے clear کر پائیں اور آئندہ آپ کو یہ issue نہ آئے میں بہت سافٹویرز آئی لائن بار ہے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے ٹو پر ٹھیک اور ٹو سے آگے بھی ایک فریم میں نے ڈراؤ کیا ہے اور ون پر بھی ایک کیا ہوا ہے میں سرکل دونوں کے اوپر دراؤ کی ہو ہیں تیسری کے اوپر بھی اور پہلی کے اوپر بھی ٹھیک اور ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے اسی لیے مجھے کیا ہو رہے یہاں پر سکرین پر تین کلرز نظر آ رہے ہیں جو مجھے گرین کلر یہاں پر نظر آ رہے یہ شو کرتا ہے کہ میری تیسری لائر کے اوپر کون سی چیز ڈراؤ کی گئی ہے یا کون چیز لکھی گئی ہے یا کون سی چیز رکھی گئی ہے جبکہ جو ون لیئر ہے اس کا جو سرکل مجھے نظر آ رہے بلو کلر نظر آ رہے جو نیچے سب سے جبکہ جو ٹو ہے ٹو والی لیئر کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو مجھے صرف کیا پتا چلتا ہے کہ یہ والا جو بلیک کلر نظر آ رہے یہ ٹو فریم کے اوپر بنایا گیا جو نیچے بلو نظر آ رہے وہ ون فریم کے اوپر بنایا گیا ہے اور جو گرین کلر نظر آ رہے وہ تھری کے اوپر بنایا گیا ہے اب کیا کر سکتے ہیں آپ کیا لیندھ کلیر کر دکھاتا ہوں اب آپ اگر ٹو فریم کے اوپر رہتے ہوئے آگے دیکھیں گے تو آپ کو دو گرین کلر نظر آ رہے گے نظر آ رہے ہیں دو گرین کلر آپ کو شاوش کیوں آپ کو دو گرین کلر کیوں نظر آ رہے ہیں دو گرین سر سر کل کیوں نظر آ رہے آپ کیونکہ ہمارا جو ایکٹیو فریم ہے جس پہ موجود ہے وہ سیکنڈ ہے اس کے بعد 3 اور 4 جو اس کے آگے فردر آنے ہیں وہ دونوں گرین میں شو ہو رہے ہیں یس اس کی وجہ کیا ہے میں جو اونین سکننگ ہے اس کو میں نیکس ٹو فریم تک انکریز کر دیا یہاں پر اگر میں اس کو ایک تک انکریز کروں گا تو آپ کو ایک سرکل گرین نظر آئے گا اوپر دیکھیں آپ کو کینویس کے اوپر ایک گرین کلر نظر آ رہے اگر میں اس کو انکریز کر دیتا ہوں اس کا مطلب جہاں میرا ٹائم لائن بار ہے اس سے آگے مجھے دو کیا نظر آئیں گے سرکل نظر آئیں گے اگر آپ کو اونین سکننگ کا یہ واپشن کلیر ہو گیا اگر اونین سکننگ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے پچھلی جو فریم ہے اس کے اوپر کیا درو کیا ہے اور اگلی لیئر کے اوپر آپ دیکھنے کو ملتا ہے آئی ہوپ آپ کو فریم کا کی فریم کا اور اس کے لاوہ اونین سکننگ کا جو اشو تھا وہ کلیر ہو گیا سب کو ہو گیا گیا سب میرا ایک پیشن پوچھیں سر آم نے جس طرح کیا ہے اگر ہم کسی فریم میں جیسے تھرد یا فور پہ بلینگ انسرٹ فریم کریں تو ہماری درائنگ جو انسرٹ فریم پہ وہ ہٹ جائے گی یا بلینگ فریم پہ دوسری نیو ڈرائنگ ہم کر سکتے ہیں میں آپ کا question سمجھ ہوں جو آپ پوچھ چاہ رہی ہیں اب دیکھیں میں یہاں پہ کرتا میں فائیو پر آتا ہوں کیا ہوں میں فریم نمبر فائیو پہ ہوں تو مجھے کیا ہونا چاہیے اونین سکننگ کے وجہ سے ایک سرکل نظر آنا چاہیے جو کہ پیچھے نظر آ بھی رہا ہے یہ ایسا ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں اگر فریم نمبر فائیو پہ ہوں تو فریم نمبر فائیو پہ ایڈیٹ ملٹیپل فریم لیکن میں آپ کے لئے یہ رکھا ہوا بھی تھا میں یہ پہ آتا ہوں یہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایشو آیا تھا اور وہ کافی زیادہ پریشان تھے یہ دیکھیں ایڈیٹ ملٹیپل فریم کا انہوں نے بٹن آن کیا ہوا تھا وہ بلینک فریم ہوں میں تھوڑا سا اس کو اوپر بھی لے جاتا ہوں اگر اس بٹن کو جو کے کیا ہے ایڈیٹ ملٹیپل فریم کا میں اس کو کلک کر دوں گا تو اب کیا ہوگا مجھے یہاں پر اگین سے دو لائن نظر آ جائیں گی یہاں پر دیکھیں جہاں جہاں پر میرا جسے کہہ سکتے ہیں ٹائم لائن کے اوپر فریم ز ہیں اس کے اوپر مجھے اگین سے لائن نظر آنا شروع ہو گئی ہیں وہاں تک جہاں تک میں نے کیا ہوا تھا دیکھیں یہاں سے لے کر اس کی بات کر رہا 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 آپ کو یہ ماوس کا جو ایرو ہے یہ آپ کو نظر آ رہے سب کو نظر آ رہے یہ بلا آپ دیکھیں اس کے آگے مجھے اگین سے دو لائن ز نظر آ رہی ہیں اب مجھ سے یہ پوچھا جا رہا رہے کہ میں اس بلینک کی فریم جو پانچ نمبر کا فریم ہے یہاں پر آپ بھی آپ کو نظر آ رہے یا مجھ سے پوچھا جا رہے کہ پانچ نمبر کا فریم ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے میں کتنی فریم کو دیکھنا چاہ رہا رہا ہوں یا اس کو میں ایڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اب میں اگر اس کو یہاں سے انکریز کر کے back لے کے جاہدہ ہی نام تھا اس کا اگر آپ میں سے سن رہی ہے یا بت نہیں کوئی اور نام تھا میرا سب میرا تو آپ کافی کنفیوز رہی ہوں گی اس کے اوپر کسی کو بہت پریشان کی ہے کسی کو باہر سے آئیس کریم کی آواز آرہی ہو آرہی 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 آپ یہ کلیر ہو گیا ہو گا کہ اگر آپ کیا کریں ملٹیپل فریم کا option آن کر دیں گے اور اس کو آلاو کریں گے کہ مجھے کتنی فریم دکھاؤ تو وہ یوں سمجھیں آپ کو کنفیوز کر دے گا آپ نے فریم کے اوپر کچھ ڈراؤ بھی نہیں کیا ہوگا پھر بھی آپ کو سب کچھ دکھا رہا ہوگا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے آپ کچھ کریں نہ کریں سارے مسائل آپ کے حصے میں ڈال دیا جاتے ہیں ٹھیک تو اب جو پانچ میں فریم ہے اس کے حصے میں بہت سارا میس ڈال دیا گیا حال کہ اس فریم کے اوپر کچھ آپ کو ڈراغ کیا ہی نہیں اب دیکھیں اگر آپ کیا کرتے ہیں اس کو پکڑ کے یہاں لے کے آتے ہیں آجا فائی صاحب تمہاری ضرورت ادھر آپ دیکھیں آپ کو کینویس کے اوپر جو سرگل ہیں اس میں سے ایک آپ کو غائب ہوتا ہو نظر آیا ہے اس میں اس کو اور پکڑ کے 3 پر لاتا آجا بھائی صاحب آپ دیکھیں پانچویں فریم کے اوپر رہتے ہوئے اس سے پیچھے کتنے فریم ہیں اس کے پیچھے ہیں دو فریم یہی وجہ ہے مجھے دو سرکل نظر آرہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب کیا کریں گے اب اس کو پکڑ کے آگے لے جائیں گے تو ایک فریم ابھی رہ گیا اور ایک فریم کو مزید آف کر دیتا ہوں اس کو پکڑ کے یہاں لے کے جاتا ہوں اب نہ ہی پانچویں لیئر پر کچھ ڈراؤ کیا گیا ہے یہی وجہ ہے اگر میں اس کی یہ لینتھ انکریز کر کے ٹین تک لے بھی جاتا ہوں تو یہاں پر کوئی چینج بھی نہیں آئے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے نہ پانچویں فریم کے نائن فریم ٹھیک اب آپ کو کیا ہوگا یہاں پر یہ آگے شو ہو رہا ہوگا لیکن اس سے پیچھے آپ کو نہیں شو ہوگا لیکن اگر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر اس کو انکریز کر کے یہاں لے جاتا ہوں اب دیکھیں مجھے ساری لیئرز ایک ہی بار نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اب میں اگر نیا ایک animator ہوں تو میں پریشان ہوں گا بھئی میں تو نائن لیئر پہ بیٹھ ہوں نائن لیئر پہ تو میں بابلز ڈرائی نہیں کیے تو مجھے کیوں نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے کیا ہوگا اوکے میں اس کو آف کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر مجھے اگین سے سرکل نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کیا ہے اونین سکننگ کا آپشن آن ہے اگر میں اس بٹن کو آف کر دیتا ہوں اب مجھے صرف وہ گناہ نظر آ گا جو میں نے کی ہے اور وہ ہے نائن فریم کے اوپن نائن لکھنا ٹھیک تو میرا خیال ہے اب آپ کو آنین سکننگ اور ملٹیپل فریم کا آپشن بھی سمجھ آ گیا ہوگا یا 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 ہم نے بہت سارے ان بیٹوین بنائی ان بیٹوین کیا ہوتے میں اس فریم نمبر ٹو ہے کیا ہے فریم نمبر ٹو ہے اس کے اوپر جو میں نے یہ سرکل کی ہوئے وہ یہاں پر ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہیں اب اس سے پیچھے اور اس سے آگے جو فریم نمبر تھری ہے اور فریم نمبر ون ہے اس کے اوپر میں نے جو کچھ بنایا ہے اس کے ان بیٹوین جو فریم ہے وہ کیا ہے وہ ہے ٹو جیسے ایسے سمجھ لیں یہ میرا ایک ہاتھ ہے یہ فریم نمبر ون ہے یہ فریم نمبر تھری ہے اس کا درمیان میں میرا تھوبڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو بیسیکلی کیا ہے می بیٹو آپ کو بلکہ کر کے دکھا دیتا اگر یہ فریم نہ ہوتا میں ابھی اس کو کیا کر دیتا ہوں میں اس کو کیا کر دیتا ہوں ریموو کر دیتا ہوں چھیک میں نے ریموو کر دیا اب دیکھیں یہ یہ یہاں سے جسٹ کیا ہو رہے ہیں ببلز یہاں جاتے نظر آ رہے ہیں مطلب دو مرتبہ جمپ کرتے ہیں مطلب ایک پوزیشن پہ ہیں اور ایک پوزیشن پہ آگے جمپ کر رہے ہیں مطلب دو پوزیشن ہیں اس کی ایک پوزیشن جس کے اوپر یہ لیئر نمبر ون ہے ساری فریم نمبر ون ہے اور دوسری فریم نمبر ٹو ہے تو یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے اگر مجھے ان کے درمیان ایک ان بیٹوین لانا ہے جو میں نے ڈیلیٹ کیا اس کو میں واپس لاؤں گا تو کیا ہوگا میں کنٹرول زی کر رہا ہوں اب دیکھیں اب کیا ہو رہے یہاں پر یہ تھوڑے سلو ہو گئے ہیں اور تھوڑا سا مطلب تین لیئر پہ جاتے ہوئے اف کورس ٹائم زیادہ لگے گا اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے کہ اگر آپ ڈیسٹنس زیادہ تیہ کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم زیادہ کرنا پڑے گا ٹائم زیادہ لگے گا تو ان بیٹوین کیا ہوتا ہے ان بیٹوین دو فریمز کے درمیان ایک نئی چیز ہوتی ہے جو اس کے ٹائم نگ کو سلو کر رہی ہوتی ہے اگر یہ سمجھ نہیں یاری میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا نہیں کیا ڈرو کرنے کے مطلب میں ایسا کچھ نہیں لکھا لیکن اگر میں یہاں پر لکھ دوں گا سپوس میں نے لکھ دیا ٹھیک تو اب کیا ہوگا میں جیسے اس کو یہاں سے یہاں موو کراؤں گا now four is in between one and three ٹھیک in between اپشن ہوتا وہ ہم کب کرتے ہیں وہ ہم تب کرتے جیسے ایک کریکٹر ہم آگے جا کے بنائیں گے آپ ساری چیزیں آگے جا کے clear ہوں گے بہت basic level پہ ہیں دیکھ ایک کریکٹر میں مجھے یہاں بنانا چاہیے تاکہ وہ نہ ہی بک کی طرف ہو نہ ہی وہ teacher کی طرف ہو لیکن وہ جب چلے گا تو ایسے لگے گا کہ اس لڑکی نے یہاں سے یہاں تک distance پورا تیہ کیا ہے ایسے یہاں کیونکہ اس time میں 15 days میں ہم یہ ساری چیزیں بیسک کی کور کر چکی ہوں گے انشاء اللہ تو in between آپ کو next جا کے چیزیں clear ہوں گی ابھی اگر نہیں ہو رہی تو میں ابھی جو آپ کو ویڈیو بنا کے دی ہے principles والی بیسکلی وہ میں alan بیکر نام کا ایک چینل ہے جس کو میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں تو اس نے یہ principles بہت اچھے سے explain کی ہوئے تھے میں نے اس کی جو ساری تھی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ explain کی تھی تو in یہاں end ہوگئی اس کی جو motions تھی اب اس نے یہاں پر اپنے آپ کو change بھی کیا ہوگا جس کو کہتے کلبازی لگائی ہوگی اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ایک نئی position میں لے کے آیا ہوگا تو basically jump کرنے اور land کرنے درمیان ایک position ہے جس میں کیا ہوگا اپنی کیا کر رہا ہوگا position کو change کر ہوگا اپنی body کو کیا کر رہا ہوگا کسی نئی position میں لے کے آ رہا ہوگا basically that position is in between from getting a start and getting land on the surface ھیک start لینے اور end کرنے درمیان میں جو لیئر آئے گی ہم اس کو سوری کیا کہتے اس frame آئے گی ہم اس کو کہتے in between i hope آپ کو clear ہوگی یہ والا sir اس میں میرا question ہے in between میں بن رہی تھی animation کہتا کہ میری animation smooth نہیں آرہی تھی مجھے in between add کرنے تھے اب جب frame میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے بتایا بھی تھا لیکن جب میں نے add کی ہے تو وہ option پھتہ نہیں کہا سے on ہو کیا اور in between اس میں نہیں آئے آئے دیکھیں آپ کو اگر smoothing دینی ہوتی ہے تو smoothing کے لیے in between اتنا ضروری نہیں ٹھیک میں ابھی آپ کر کے دکھاتا ہوں basically ہمارا next کا آنے والا lecture رہا ہوں ٹھیک میں نے اس کو کیا کر دیا ڈیلیٹ کر دیا اور میں اس کیا کہتے اس کو جو 3 والی لیئر فریم میں اس کو پکڑ گئی یہاں پہ لے کیا رہا ہوں تو definitely بات ہے جو second والا تھا اس کی کیا بڑھ گئی ہوگی اس کی جو ٹائم مگ گئی اور میں نے جو 3 لکھو اس کو آف کر دی تو آپ لکھ لیں اب بھی question کر سکتے ہیں آپ سب کو allow question کر اور جو question کرتا ہے میرے مطابق وہ بہت سیکھتا ہے ٹھیک آپ دیکھیں یہاں پر میرا question ہے میں آپ سے سننے والا جس میں ان کو یہ answer کر لوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں مجاہدہ نام تھا آپ کا رائی نے کوششن پوچھا تھا ایس سر اوک دیکھیں میں صرف کیا کیا میں دو فریم پر کام کی ہے ایک کون سی پہلی فریم پر ایک آخری فریم پر ایسی یہ آخری فریم کافی ببل اوپر جا چکی اور جبکہ میں اس کو بھی آف کر دیتا ہوں ٹھیک اب دیکھیں میں نے کیا کیا میں جس جو انسٹرکشن تھی اس کو آف کر دی باقی پریشان نہیں ہونا ٹھیک میں دو ڈرائنگ کی ہیں ایک ڈرائنگ ہے میری فریم نمبر ون پہ اور دوسری ڈرائنگ فریم نمبر ہم نیکس دیکھیں گے یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ باٹم سے کر دکھا دیتا ہوں سمودھ کرنے کے لیے آپ کو ان بیٹوین تب دینے ہوتے ہیں جب آپ کیا کر رہے ہوتے ہو آہ فریم بائی فریم انیمیشن کر رہے تو آپ کو ان اتنا زیادہ میس کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں اب اس کو مزید اوپر لے جاتا ہوں اب ذرا دیکھیں ٹھیک اب میں اس کو play کرتا ہوں پھر دیکھیں کہ یہ smoothness اس میں آئی اگر نہیں آئی جی اب آپ کو آئی ڈی آئی سمودھنیس ضروری نہیں ہم in between draw کر لے کے آئیں ہم classic twinning سے بلا سکتے اور بہت سرے options ہیں ان سے بلا سکتے ان چیزوں کو چیزوں چیزوں کلیر ہے آپ کلیر ہے کلیر ہے میں نے دیکھے جس چیز کے اوپر اپنے classic twin دینی ہوتی آپ کیا کریں بہت زیادہ important ہے بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو remove کرنے والا ہوں ابھی کوئی اور question کرنے والا تھا جی بجے question کریں شاہوش ہلو جی اور add-on animate میں کیا فرق ہے کس میں دیکھیں بہت سارے سوفٹویر ہیں جی ٹوڈی کے اوپر کام کرتے ہیں جی سین فگ ہو گیا پینسل ٹوڈی ہو گیا ٹون بون ہو گیا اور اس کا نام پہلے فلیش ہوا کرتا تھا آپ اس کو Adobe animate کہتے ہیں software different working same اس کے لابہ کریٹا بھی ہے جس کے اوپر آپ کا ہاتھ چل جائے سوفٹویر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو بیسی جو آپ ٹون بون کے بارے پوچھ رہے ہیں وہ ایک ٹول ہے Adobe animate بھی ایک tool ہے سین فگ بھی ایک tool ہے پینسل 2D بھی ایک tool ہے کریٹا بھی ایک tool ہے photoshop میں بھی animations ہوتی ہیں شاید آپ کو یہ نہیں پتا لیکن photoshop میں بھی animations ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کی سارے tools ہیں کام وہ ہی کرتے ہیں لیکن کچھ ہیں صرف بنائے ہی کس کے لئے بنائے ہیں جیسے Adobe animate لفظ نام سے ظاہر ہو رہے tune boon ہے وہ بھی animations کے لئے بنائے گیا Synfig یہ بھی کس کے لئے بنائے گیا کریٹا جو میں بتا یہ سارے کے سارے software کس کے لئے بنائے گئے ہیں animations جیسے کچھ لوگ اس کو بھی use کرتے ہیں flippa کو بھی use کرتے ہیں flippa clip کو سارے کے سارے کیا ہیں کام ایک جیسے ہی کرتے ہیں کچھ میں options کچھ لیکن اس کی expertise کے اوپر depend کرتا اگر آپ اس کے expert ہیں تو آپ کام same لے سکتے ہیں اور کوئی گویشن ہو جی سار جی آپ جیسے add blank میں کرتے ہیں وہ 3 plus کرتے ہیں تو کسی اوکے 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 دیکھیں اب آپ کو میں یہاں پر ایسے کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر میں right click کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں right side پر یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں میں نے کیا ہو ہے میں insert frame کے کے اوپر رکھی ہوئی ہے insert جو key frame میں 5 کے اوپر رکھا ہوئے blank key frame 3 کے اوپر رکھا ہوئے اس طرح آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی change کر سکتے آپ سوال ہی بیدا ہوتا ہے change کیسے کرنا اب ہی دیکھ یہ کچھ دکھ رہا ہوں blank key frame میرا آ رہا 3 3 button سے آ رہا صحیح میں اس کو change کر کے دکھاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 سے آئی یہ 8 سے آئی کیونکہ میرا جو ہاتھ 8 کے زیادہ قریب ہے suppose رہے ہیں ٹھیک تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ جاؤں گا edit میں ٹھیک ہے اب ہم الگ سے preferences set کر لیں گے یا shortcut set کر لیں گے bottom میں آئیں گے یہ پر آئیں گے اور یہ پر آ کر دیکھیں میں نے الگ سے اپنا preset بنا کے رکھ ہو ہے top پہ اگر میں اس کے پر کلک کرتا ہوں تو جو software پہلی مرتبہ آپ install کریں گے تو یہ option ہوگا read only option ہوگا یہ by default آئے گا تو insert keyframe ہے میرا خیال blank keyframe آتا ہے f5 سے f6 سے آتا ہے ٹھیک تو میں اب اس کو کیا کر رہا ہوں میں اس میں جا رہا رہا چاہتا ہوں کہ میں نے 3 number دیا ہو ہے 3 3 3 3 3 change ہو 8 سے آئے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ میں لکھوں گا blank ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں bottom میں آپ کا نظر آ رہے 3 تو میں اس کے پر میں کیا کروں گا ایک مرد پہ کلک کروں گا میں again اس کے circle میں کلک کروں گا اور یہاں پر میں کر دوں گا اس کو remove کر دوں گا اب میں اگر یہاں پہ آپ رائٹ کلک کر دکھاتا ہوں تو دیکھیں اب میرا جو blank key frame ہے وہ 3 کی بجائے کس سے آئے گا 8 سے آئے گا میں کر کے بھی دکھا اپر میں ایک ویڈیو لارہا ہوں انشاءاللہ آپ کو جلد ہی وہ ملے گی کیونکہ مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک sponsor آیا تھا یہ دیکھیں میں اس کے اوپر ویڈیو ریڈی کر لی ہوئی ہے میں انشاءاللہ بس اس کو تھوڑا سا ایڈیڈ کرنے والا ہوں لگ جائیں خیر ابھی ہم واپس آتے تو آپ جا کرتے ہیں اگر آپ use کرتے ہیں اس کو گرافک ٹیبلیٹ use کرتے تو وہاں پہ تو آپ کو کچھ بٹنز دیئے ہوتے ہیں آپ پرس کر کے بس اپنا کام نمٹھا لیتے ہیں وہ آپ کا بہت آسانی سے کام ہو رہا ہوتا ہے بٹ ہم کیا کریں گے اس کی بورڈ کو استعمال کر کے بھی اپنے کام کو بہت آسان کریں گے اور یہ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے راستے ہمیشہ ہوتے ہیں بس آپ کو ان راستوں پہ چلنے کے لیے حمد چاہیی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نیکس ایک سر گرافک ڈیزائنگ ڈابی یہ ایک چیز ہے کونسی کونسی دوبارہ بولیں کوششن گرافک ڈیزائنگ ڈیزائنگ بیسیکلی ایک سکل ہے میرا خیال ہے آپ کا گرافک ٹیبلیٹ کا ہے کیا خیال ہے گرافک ڈیزائنگ گرافک ڈیزائنگ ایک سکل ہے ٹھیک جیسے اینیمیشن ایک سکل ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سکل ہے ویسے گرافک ڈیزائنگ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جبکہ ایڈابی اینیمیٹ ایک سوفٹویر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کسی کا مائک آنا اور وہ چائے پکا رہے ہیں مجھے لگتا شررر کی آوازیں آرہی ہیں اوکے تینک اچھا کسی اور کوئی 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 سر میرا کوئی بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کر چکے ہیں اور ہمیں کچھ چینج کرنا ہے چھیک ہے اب ہم اس کو کیسے چینج کریں گے کہ وہ ایک سیم چینج سب پر ہو جائے اپلائی دیکھیں اب ہمیں چینج کرنے سکتے چھیک ہے دیکھیں میں نے کیا کیا ہے آہ مطلب آپ نے ڈیفرنٹ فریمز کے اوپر کوئی چیز ڈراؤ کی ہوئی ہے ہم لوگ بنا چکے ہم ڈیفرنٹ فریمز ڈیفرنٹ ہیں وہ ہم سب پر پر پہلے میرا کوئسٹن آہ کلیر کرتے پھر میں بتاتا ہوں آپ نے جو ہنڈر فریمز بنائی ہیں وہ سارے سارے فریمز ڈیفرنٹ ہیں یا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں تو اس میں پوری اینیمیشن ہی میں آپ کو کچھ گائیڈ کرتا دیکھیں اب ہمارے پاس بسی کے لئے دو فریمز آپ جا کے مینویلی چینج کریں گے ہر ایک فریم کو مینویلی چینج کریں گے کلیر کسی اور کوئی 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 پریشان نہیں ہوں یہ لیکچر اگر گیارہ بارہ ایک بج جائے تو ہم بیٹھے ہیں چوبیس گھنٹے کے ہماری کلاس ہے پہ فکر ہو جائیں جی سر پرکیٹ ٹول کے بارے میں وہ ہی بتانے والا جی کوئی کوئی میل حضرات بول پہلے ہم ان کی بات سنن لیں پھر ہم اس کے اوپر آف جی بھائی سب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے جی آپ کی آواز آرہی لیکن آپ کے ساتھ مجھ ساتھ بنا رہی اس میں کوئی چینج کر جائیں آہ ہم نئی لیئر لے کر بھائی سو لگا دیں نئی لیئر سے دیکھیں آپ نئی لیئر پہ آپ جو بھی چینج کریں گے ٹھیک ہے اب سپوس وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک کریکٹر ہے جس نے ایسا ہاتھ کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ کسی کو مارنے والا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ کلر چینج کرنا یا اس کی شیپ چینج کرنی ہے تو آپ ایک نئی لیئر لے کر بنائیں گے تو وہ ایک فریم بنے گا تو میں بھی تو وہ رہا ہوں کہ آپ 65 فریم اور 60 فریم کے درمیان ایک فریم الگ سے بنا لیں یا اس ہی کے اندر کو چینج کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں possible ways ہیں آپ چاہیں الگ لیئر بنا کے اس کے اوپر نئی ڈرائنگ کر کے اس کو پکڑ کے ان between جہاں پہ آپ کو چاہییے وہاں پہ آپ چینج کر سکتے ٹھیک ہے اچھا ہم ایک اور question دیکھنے والے اور وہ question جو ہے ہم نے کیا کہ لی ہاں ایک اور issue ہے میرا خیال ہے وہ ایک کافی issue تھا وہ تھا locking locking frame کا اب دیکھیں ایک آپ میں سے شاید کسی کا issue اس نے کیا ہوا تھا view only one layer یہ active layer کے اوپر کلک کیا ہو ہے یہ یہ آپ پہ option ہے ٹھیک ہے اب اس نے ایک layer کے اوپر اس نے 10 frames بنائی ہوئی ہیں question کو دوبارہ سمجھیں جو میرے پاس آیا issue میں explain کر رہا ہوں دو layers ہیں ایک layer کے اوپر 2 frames ہیں اور دوسری layer کے اوپر 10 frames ہیں ٹھیک ہو گیا اور جس کے اوپر کام کر رہی تھی وہ کوئی میں سے female نظر آ رہی تھی کون سے والی bubbles والی اب وہ کیا پریشان ہو رہی تھی وہ پریشان ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس timeline bar کو پکڑ کے آگے لے کے جاتی ہیں تو پہلی دو frames تک یہ پیچھے جو لکھے instructions ہیں وہ نظر آتی ہیں آگے کیوں نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو اب ہوتا یہ کرنا پڑے گا اس active layer پہ کرنا پڑے گا اب میں نے 3-4 مرد پہ explain کیا تو شاید ان کو یہ چیز پک نہیں ہوئی کہ اگر وہ یہاں پہ کلک کریں گی تو باقی layers نظر آئیں گی otherwise آپ اس layer پہ رہتے ہوئے اگر آپ active layer on کیا ہوئے اور آپ confusion ہوتی ہے بعض وقت جیسے وہ اس timeline bar کو آگے لے کے جائیں گی تو کہیں کیوں ہو instruction کیوں پہلے دو پہ آرہی ہیں اور پھر آگے کیوں غائب ہو رہی ہیں تو اگر ایسا کسی کے ساتھ confusion آرہی ہو تو آپ نے کیا کر نا ہے اس active layer کو آ off کر دینا ہے آف کریں گے تو آپ میں سے کسی کو question ہو okay اب ہم چلتے paint bucket کی طرف اب ہم آتے ہیں ذرا دیکھتے question کیا تھا اچھا ہمارا جو جی آپ کچھ question پوچھنا چاہ رہی ہے مطلب ایک لیئرز بھی نہیں کر سکتے ہوتا لیئرز کیوں چاہیے ہوتی ملکے پل اوکے 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 چلیں میں آپ کو آنسر کر دیکھیں سپوز میرے پاس یہ لیئر نمبر 3 ہے میں اس کے اوپر bubbles draw کر رہا ہوں میں اس کے اوپر یہ سپوز کر لیتے میں دو یہ circles draw کی رائٹ اب میں چاہتا ہوں میں اسی کے اوپر مان لیتا ہوں میں کچھ اور بھی لکھوں ٹھیک مولز کریں تو اب یہ possible نہیں سہی اب جو بھی چینج کروں گا وہ کیا ہوگا دیکھیں اگلی لیئر پہ جا کے میں اس کو اوپر طرف لے کے کو کوئی اور کوششن ہوں نہیں تو ہم اس پینٹ بکٹ والے کو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی کافی لوگوں کو آئی شکریہ کر رہا تھا جی 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 بولیں میرے گھر میں مہمان آگیا ہے تو میں ابھی لائیو سسسن نہیں لے پا ہوں گا تو کوئی مسئلہ گا نہیں ہے it's okay it's okay it's okay give time to your guests جتنے بھی آپ کے ہیں جاننے والے آپ کو ٹائم دیں یہ میں آپ کو ویڈیو بھی شیئر کر لوں گا دیکھ آپ دیکھ رہا ہوں نہیں ہے اب میں آپ کے لوگوں کے کچھ questions یہاں سے clear کرتا چلوں دیکھیں میں نے ایک circle draw کیا یہاں تک ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا سا zoom in کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو circle ہے وہ actually connected نہیں ہے اس کی جو lines ہے نا واپس میں clear نہیں ہے اب میں اگر paint bucket tool لیتا ہوں اور یہاں سے میں color select کرتا ہوں suppose کہا لیتا ہے red ready ہے نا کونسا color ہے کر میں اس کے اوپر اگر میں آ کر fill کرتا ہوں تو fill نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ connected نہیں ہے اب اگر میں اس کو connect کر دیتا ہوں suppose میں red color سے ہی connect کر دیتا ہوں اب کیا ہیں یہ دونوں آپس میں connect ہو چکی اب اگر میں paint bucket tool لے کر اس میں color fill کرتا ہوں yes اب color fill ہو جائے گا but ہوتا کیا ہے کہ آپ بہت ساری جب drawings بنا رہے ہوتے ہیں especially جب characters بنا رہے ہوتے ہیں آپ آنکھیں بھی بنا رہے ہوتے ہیں موہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں ناک بھی بنا رہے ہیں بال بھی بنا رہے ہیں کہیں نہ کہیں چھوٹا سا ایک جو جسے کہہ سکتے ہیں outline ہے جو آپ draw کر رہے ہیں وہ connect ہونے سے رہ جاتا ہے اب آپ وہاں پہ ہوتے ہیں پریشان کہ اوے ہوئے اوے ہوئے circle ہم نے جو draw کیا ہے اس میں color کیوں نہیں fill ہو رہا تو اس مسئلے سے بچنے کا بھی حل ہے اور وہ حل کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہ حل یہ ہے suppose یہ again سے وہی circle ہے اب آپ کیا کریں گے paint bucket tool لیں گے یہاں پہ جائیں گے properties panel side پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہے gap size اب gap size پہ میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں چار option مجھے مل رہے ہیں مجھ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ جس کو fill کرنا ہے ایک تو پہلا تو option ہے don't close gaps مطلب مجھے کہا جا رہے ہیں gap close ہی نہیں کرنے تو اس کا مطلب ہے ہم نے color بھی fill ہی نہیں کرنا ٹھیک ہے جبکہ اگر ہمیں کہا جا رہے close small gaps میں اس کے اوپر click کر کے ابھی دیکھتا ہوں کیا یہ small gap مانا جا رہے ہیں Adobe animate کے through یا یہ big gap ہے یہ دو lines کے درمیان میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو color fill نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے یہ والا ایک بڑا gap ہے according to Adobe animate تو مجھے کیا کرنا ہوگا next آنا ہے اور یہاں پہ click کرنا ہے close medium gap میں یہاں پہ click کرتا ہوں اس کو yes آپ دیکھیں یہ fill ہو گیا اب چاہے یہاں پر top پہ دیکھیں آپ کو میں again سے دکھا دیتا ہوں یہاں پر چاہے یہ دیکھیں آپس میں lines نہیں جڑی ہوئیں ملی ہوئی نہیں ہے بٹ color fill ہو گیا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ issue آ رہا ہوگا کہ ان کے جو outlines ہیں خاص طور پہ جب ہم نے flame میں draw کی تھی تو وہ کہیں آپس میں connect نہیں ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے دو تین ایسے issues میں نے دیکھی ہیں وہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارا تو paint bucket tool کام ہی نہیں کر رہا تو paint bucket tool کام نہیں کرتا اگر آپ اس کو بتاتے نہیں ہے کہ کہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے اور کہاں پہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ draw کرتے ہوئے یا کوئی بھی چیز بناتے ہوئے یا کوئی بھی manually کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں gaps رہ جاتے ہیں تو پھر color fill نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کریں کہ یہاں پہ آئیں گے close large gaps بھی ہو سکتا ہے اب بڑے gaps بھی ہو سکتے ہیں وہ depend کرتا ہے کہ Adobe animate کس کو large gaps سمجھ رہا ہے اور کس کو small gaps سمجھ رہا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ clear ہو گیا ای اینی کنفیجن سر سر اس نے ایک چیز مجھے پوچھنی ہے کہ جب میں نے وہ بنایا تھا مطلب ریڈ کلر کے ایک پلیم لائے اس میں جب میں نے جیلو کرنا تھا اس کی نیو لیئر پہ بہت مجھے مسئلہ ہو رہا تھا کہ جو ایڈیٹ ملٹیپل لیئرز والا اور ملٹیپل فریمز والا اور اس کو میں نے button کو off بھی کر دیا اس کے باوجود وہ یہی چیز کر رہی اور میں نے بھی assignment submit کروانی تھی تو میں نے اسی ایک ہی لیئر کے اوپر سارا کام کیا تھا ریڈ والا بھی ییلو والا بھی اور ییلو میں جب میں بولیں 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 ییلو میں میں جب کلر ییلو میں میں نے جب کلر کرنا تھا ریڈ میں کرتے وقت یہ issue آیا یہ میں نے solve کر لیا اس طرح سے لیکن جب اسی کے اندر میں نے ییلو کیا تو وہاں پر یہ کام نہیں کر رہا تھا اور نہ مطلب ایسا کوئی یہ والا جیسے issue ہے نا کہ gap کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ میں نے پھر برشیر سے سارے کلر کی اس کا issue یہ تھا کہ آپ نے ایک لیئر کے اوپر دو کلر کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں دیکھیں میں ایک اور لیئر لیتا ہوں میں چاہتا ہوں اسی کے اندر مجھے ییلو کلر ملے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر ییلو کلر سیلیکٹ کرتا ہوں سپوس گلے تھے یہاں پہ اب مجھے الگ الگ کیا کرنا ہوگا اس کے اوپر یہ ڈرائنگ کرنی ہے سپوس میں ایسا ایسا کچھ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہوگا اب میں paint bucket tool لوں گا تو اب یہ اس میں کیا ہو جائے گا click ہو جائے گا یہ sorry میں نے نیچے والی لیئر بھی اوپر رکھی ہوئی active رکھی ہوئی ہے اوکے اب میں اگر اس کے اندر آ کر کیا کرتا ہوں میں کچھ fill کرتا ہوں صحیح اب کیا ہو جائے گا یہ والا اس کے اندر آسانی سے fill ہو جائے گا دیکھیں اب یہ آسانی سے fill ہو گیا آپ سے غلطی یہ ہوئی ہوگی کہ آپ نے ایک ہی لیئر کے اوپر دو colors لینے کی کوشش کی ہوگی تو بعض اوقات وہ colors جو ہے وہ آسانی سے پک نہیں ہوتے پھر آپ کو brush سے manually کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ شاید یہ ایش ہوا تھا آپ کے ساتھ جب آپ نے colors different کرنے ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم different frames اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو جیسے ہم آگے جا کے کریں گے ہم mouth الگ بنائیں گے ناک الگ اس کے اوپر بنائیں گے لیئر کے اوپر بنائیں گے eyes الگ بنائیں گے تو اس کے پیچھے ساری یہی reason ہوتی ہے کہ اگر ہم color یہ نا خدا نا خاصتہ face میں fill کر رہے ہیں تو وہ color جو eyes میں fill ہو رہا ہوں تو یہی وجہ ہم layers الگ بناتے ہیں سمجھ آگئی اس کے علاوہ کسی کا کوئی question ہو paint bucket tool کا بھی ہو گیا blank key frame issues بھی ہو گیا onion skinning بھی ہو گیا multiple frame button edit کبھی ہو گیا framing کبھی ہو گیا اچھا last color رہ گیا i think یہ وقار صاحب کا issue تھا اور یہ ہے software cannot install cannot be installed this time error 182 تو میں نے adobe کی website کے اوپر جا کر error 182 جب میں نے سرچ کیا تو وہاں پر یہ show ہو رہا تھا کہ if your system graphics یا پھر configuration match نہیں کرتی minimum requirements کے ساتھ تو آپ کے system کے اوپر یہ issue آتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے system کی ram supported نہ ہو مطلب اتنی اچھی نہ ہو ram مطلب 8 GB minimum required اس کے لئے اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ issue آئے یا بعض وقت graphics card نہیں ہوگا تب issue آ سکتا ہے یا آپ کے جو screen ہے اس کی resolution اتنی نہیں ہوگا کہ جیسے میں جو laptop use کر رہا ہوں یہ 8K تک بنا سکتا ہے ٹھیک ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کچھ laptops sport ہی 2K کو کر رہے ہوتے ہیں مطلب full HD کو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض وقت یہ issue وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے جو graphics ہیں system کے اندر graphics مختلف جو specs ہیں اگر وہ enough نہیں ہیں تو آپ کو error 182 دیکھنے کو ملتا ہے اگر وقار صاحب اس class میں موجود ہیں تو آپ کے بھائیہ system کے اوپر جو issue آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کے system میں کوئی ایک چیز ایسی ہے جو system requirements کے یا software requirements کے according نہیں ہے تو یہ وجہ آپ کو issue آ رہا ہے جی اس کے علاوہ کسی کا کوئی question ہو سر میرا core i2 اور without graphic card ہے تو میرا smoothly چل رہا ہے تو اس میں کوئی problem face ہوگی یا نہیں ہوگی میں رکھو نہیں ابھی نہیں ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے میں نے اس کے لئے نا media encoder آپ سے install کروایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو render کریں گے ابھی ہم نے چھوٹی چھوٹی موٹی animations بنائی ہیں suppose ہم نے one second کی بنائی ہے تو وہ تو normally ہو جاتا ہے بڑی ہوگا جب آپ آگے جا کر پانچ منٹ کی تین منٹ کی چار منٹ کی animation بنائیں گے جیسے شیرم بناتا ہے یا میں بناتا ہوں اس طرح کی ہم animation next month بنانے والے ہیں یکم یا two طریق سے مطلب date سے کیا ہو جاتا ہے یکم سے یا پھر دو طریق سے اگلے منٹ کی ہم کیا کرنے والے ہیں وہ ہم ان ویڈیوز کا break ڈاؤن کرنے والے ہیں میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو create کر کے کل ہم اس کا script لکھیں گے اور onward جو ہے میں آپ کو ساری create کر کے اپنے youtube چینل پہ upload کر کے دکھاؤں گا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہ سب explain کروں گا تو اس طرح کیا ہوتا ہے کیا آپ کے مزید questions clear ہوں گے but اگر آپ کے سسٹم میں graphics card نہیں ہوگا تو وہی ویڈیو جو دو منٹ کی suppose ویڈیو export ہونے میں میرے پاس ٹائم لے گی around کوئی مان لیتے ہیں کہ بیس منٹ لے رہی ہے ٹھیک ہے graphics card ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے سسٹم میں graphic card نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹائم لے گی چھے گھنٹے یا پانچ گھنٹے یا سات گھنٹے تو یہاں پہ issue آتا ہے کچھ issue تو وہ resolve ہو جاتا ہے media encoder کے through but وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے تو graphics card کا ہونا کم از کم اس میں ایک جی بی تو یا دو جی بی تکا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے i hope آپ کو اس کا آنسر مل گیا yes sir thank you کسی اور کوئی question ہوں شابش اگر question نہیں ہے تو ہم پھر واپس meeting کی طرف لوٹ چلتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں آپ لوگ yes 20 آہ 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 نہیں ہے ایکچلی آہ میں ان کی وہ انیمیشنز نہیں بناتا بٹ آہ یہ ہے کہ میں ان جیسی انیمیشنز بناتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل نہیں دیکھا تو آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پہ شانی ملک انیمیٹر کے نام سے وہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بہت کم ڈیفرنس ہے ہم دونوں کی انیمیشنز میں لیکن یہ ہے کہ میں وہ پرسن نہیں ہوں بٹ اس جیسی انیمیشنز آپ کو بنانا سکھاؤں گا آپ چاہیے تو چینل وزیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا جی اس کے علاوہ کسی کا کوئی question ہو جی تلہہ امین آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں سر میں نے تین مہینے 3D animation میں بھی وہ کیا ہے مطلب گھسا ہوں اس میں good good اور آئی ہوب آپ کو وہاں سے بہت کچھ سکھنے کو ملا ہوگا جی کسی اور کا کوئی question ہو کسی اور کا کوئی question ہو آئی ٹھیک نہیں ہے تو میرا خیال ہے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا آپ لوگوں کو میری فضول باتیں سنتے ہوئے تو ہم یہاں پہ پھر اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں کوئی اور کوششن ہو تو آپ کے پاس ویڈیو ہے تو اس میں آپ کوششن کریں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کوششن کا آنسر کلیر کر پاؤں سو ٹینکیو سو مچ فر جوائننگ اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ مطلب کل کی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ